موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ غمیت کر چونکہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے لئے کے آئے میں مک سبزی کی ریسپی بہت ہی سان اور بہت ہی مزیدہ سی یہ ریسپی ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے بلکل بھی سکرپ نہیں کرنا آئیے جلتے ہیں اس لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ جی آپ کو سب سے پہلے جو مسالے چاہیے ہوں گی یہاں پہ جی میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیجے گا تابت زیرہ لیا ہے میں نے بھونا ہوا ون ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون ایک میں نے دال چینی کی سٹک لیا ہے ایک بڑی لائچی ایک ٹی سپون میں نے دھنیا پاورٹر لیا ہے کٹی ہی لال مچ آپ کو چاہیے گا ون ٹی سپون گرین چلی کا آپ کو پیس چاہیے گا دو ٹی سپون اس کے علاوہ اوئل آپ کو چاہیے گا تقریبا ایک کپ ادرک لیسن کا پیسٹ آپ کو چاہیے گا دو ٹی سپون اور اس کے علاوہ دھنیا آپ کو چاہیے گا حضبی ضرورت اس کے علاوہ آپ کو سبزیوں میں چاہیے گا گاجر تقریبا ایک کپ مطر آپ کو چاہیے گا تقریبا ایک کپ ایک چھوٹے سا اس کا پیاس چاہیے گا اس کو آپ اس طرح چوب کر لیں اس کے علاوہ آپ کو پھلیاں چاہیوں گی تقریباً ایک کپ ٹوماٹر آپ کو چاہیوں گے دو سے تین اس کو آپ اس طرح چوب کر لیں علو آپ کو چاہیوں گے تقریباً یہاں پہ میں نے ایک لیا آپ لوگ اگر چاہیں تو دو سے تین بھی لے سکتے ہیں میتھی یہاں پہ آپ کو چاہیوں گی تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون چلتے اب نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں آپ نے پین لینا ہے اس کے اندر اوئل شامل کریں اگر آپ لوگ میچار پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں میچار کو سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا اس سے مینوالا ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اوئل کو تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد پیاس چامل کریں پیاس کو آپ نے تھوڑا سا سوفٹ کر لینا ہے خلیم آپ کی میڈیم ہونی چاہیے یہاں پیسے دیکھیں ہمارا پیاس ہو چکا سوفٹ اس کے اندر مزیرہ ایڈ کر کے دو منٹ کے لیے بھنائی کریں گے اور اس کے بعد آپ نے ادھر کلیسن ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کی دو منٹ کے لیے بھنائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ٹوماٹر ایڈ کر لینا ہے ٹوماٹروں کو آپ نے اچھی طرح اس کے اندر پہلے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے ہم لوگ پھر اس کے اندر ہم مسالے ایڈ کریں گے یہاں پہ جی دیکھیں تقریباً دو سو تیم نے ٹھوچ گئے اب اس کے اندر مسالے ایڈ کریں نمک ایڈ کریں ہلدی پاورڈر ایڈ کریں دھنیا پاورڈر ایڈ کریں کٹے ہی لال مچ ایڈ کریں گرین چلی کا پیسٹ ایڈ کریں اور اب آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے جتنی زیادہ آپ اچھی بھنائی کریں گے مسالے کی اتنا ہی زیادہ آپ کی سبزی میں ٹیسٹ آئے گا ایم آپ کی میڈیم ہونی چاہیے یہاں پہ جی دیکھیں ہمارا پیسٹ ہو گیا تیار اب اس کے اندر دالچنی اور بھڑی لائی چلی ایڈ کریں گے اور اسے بھی دو منٹ کے لیے کک کریں گے آپ نے پہلے ایڈ نہیں کرنی ہے بعد میں ایڈ کریں گے تاکہ اس میں سے بہت اچھی خوشبو آئے اب اس کے اندر گرین چلی ایڈ کر دیں اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں یہاں پہ جی دیکھیں مسالہ ہے ہمارا تیار اب اس کے اندر مٹر ایڈ کریں گے علو ایڈ کریں گاجر ایڈ کریں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے پھلیاں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر ایڈ کریں میتھی میتھی اس لیے ڈال لی ہیں تاکہ اس میں سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے اگر آپ لوگ چاہیں تو ڈال لیں بنا آپ لوگ رہنے دیں اب جی آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مسالے کے اندر اور اب آپ نے اسے کور کر کے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ کک کر لیں یہاں پہ جی دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا ہے جو سبزیوں کا پانی ہی ہوگا اس میں ہی ہم اسے کک کریں گے یہاں پہ جی دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے بعد سبزیوں نے پانی چھوڑ دیا اب اس کے اندر کور کر کے کک کریں گے تقریباً اسے دس سے بیس منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ یہاں پہ جی دیکھیں تقریباً دس سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ہماری سبزی ہے دیکھیں بلکل تیار بہت ہی مزے کی بھنتی ہے بہت ہی جھٹ پٹ سی یہ سبزی ہے ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا آپ لو اب جی آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے ایک دفعہ اور اب آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ یہاں پہ جی دیکھیں تقریباً چار سے پانچ ہم نے اس کی ہائی فلم پہ بھنائی کرنی ہے بھنائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر لاسٹ پہ گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے اور دھنیا آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اسے بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اب آپ جی اسے اچھی طرح مکس کر لیں اگر آپ لوگ کو میرے ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چاہے کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور اب جی آپ کو اسی دکھاتی میں فائنل لوگ یہ ہے جی ہمارے مک سبزی کی فائنل لوگ یقین انہیں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہو گیا اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے جائیں میرے چاہے کو سبسکرائب کیجئے بیل لائک آنکو ضرور پیس کیجئے گا اسے میرے آنا والا ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے بہلے آپ تک پہنچے گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور کمیٹ کر کے بھی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے سپی کیسے لگی مجھے دیجئے اجازت اور مجھے رکھئے دعاوں میں یاد اللہ حافظ